بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنی گاڑی کی بیٹری لیتے ہوئے کون کون سے امپورٹنٹ فیکٹرز کا خیال رکھنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ٹپس دوں گا کہ آپ نے اپنی گاڑی کی بیٹری کی لائف کو کس طرح ایکسٹینٹ کرنا ہے کون کون سی ٹپس یوز کر کے آپ اپنی بیٹری کو زیادہ دیر تک ایکٹیو رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اقبال ون میں ہوں محمد اقبال حسین چلیں دیکھتے ہیں آج کی پریزنٹیشن فائیو ٹپس تو ایکسٹینٹ دے لائف آف یور کار اور ایس یو وی بیٹری آپ کی گاڑی کی بیٹری کی لائف کو ایکسٹینٹ کرنے کے لیے فائیو ٹپس جو کہ آج میں بتاؤں گا بیٹری کا رول گاڑی کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہے بیٹری سے ہی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اس کا انجن فنکشن سٹارٹ کرتا ہے پھر اس کے اندر الٹرنیٹر اس کی پاور کو مینٹین رکھتا ہے اور آپ کی گاڑی چلتی ہے اگر بیٹری ویک ہے یا ڈیڈ ہے تو اچانک گاڑی بھی رکھ سکتی ہے اور آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بیٹریز کی لائف جو ہے عموماً دو سے تین سال تک ہوتی ہے لیکن اس ایج تک پہنچنا آسان نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کچھ ایسی فنکشن بھی ہیں کچھ ایسے فیکٹرز بھی ہیں جو اس کی لائف کو کم بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو آج فائیو ٹپس پانچ ٹپس ایسی بتاؤں گا جس جن کے ساتھ آپ اپنی گاڑی کی بیٹری کی لائف کو زیادہ دیر تک بڑھا سکتے ہیں لائف ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ سب ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے اپنے چینل اقبال ون پہ سب سے پہلا پوائنٹ سب سے پہلی ٹپ کلین دی بیٹری آپ کو گاڑی کی جو بیٹری ہے اس کو ہمیشہ کلین رکھنا ہے جس طرح دوسرے پارٹس جو ہیں گاڑی کے وہ مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح بیٹری کو بھی آپ نے ریگلرلی چیک کرنا ہے اور یہ آپ نے اس کے خیار رکھنا ہے کہ اس کے جو کنیکشن ہے بیٹری کی جو ٹرمینل ہے وہ ہمیشہ صاف رہے ہیں ان کے اندر کوئی ڈرٹ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے جب بھی آپ بیٹری کو صاف کریں تو اس کے جو ہے ٹرمینل کو کیبلز جو ہیں وہ ہٹا لیں ان کو ڈسکنیکٹ کر دیں اس کے بعد آپ ٹرمینل کو پراپر صاف کریں بیٹریز کو بیٹری کی ٹرمینل کو اور دوبارہ اس کے بعد صاف کرنے کے بعد دوبارہ کیبلز جو ہیں وہ کو بیٹری کی ٹرمینل کے ساتھ لگا دیں آج گل مارکیٹ کے اندر مختلف قسم کے کلینر سپریز ملتے ہیں بیٹری کی پروٹیکشن سپری ملتے ہیں ان کو آپ استعمال کرتے ہوئے ایزیلی آپ بیٹری کو صاف کر سکتے ہیں اس کے ٹرمینل کو ہمیشہ صاف رکھ سکتے ہیں دوسرے چیز آپ نے ہمیشہ گاڑی کو ریگولر ڈرائیو کرنا ہے شارٹ ٹرپس جو ہے ان کو آوائیڈ کرنا ہے اگر آپ اپنی گاڑی شارٹ ٹرپس پہ چلائیں گے تھوڑی سی دیر چلائی اور پھر گاڑی کو کھڑا کر دیا اس وجہ سے آپ کی جو بیٹری ہے اس کو چارج ہمیشہ نہیں ملے گا اور تھوڑی دیر تک گاڑی کو ڈرائیو کرنے میں بیٹری جو ہے وہ پراپر ٹائم پہ چارج نہیں ہوتی اس لیے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ گاڑی کو لانگ ڈرائیو پہ لمبے سفر پہ بھی چلانا ہے اور اگر آپ کا کچھ ایسا سلسطہ ہے کہ آپ ہمیشہ شارٹ ٹرائیو ہی کریں گے تو اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آج کل جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بیٹریز آ رہی ہیں وہ اپنی گاڑی کے اندر انسٹال کریں ان کو اے جی ایم بیٹریز بولتے ہیں ایپسارڈ گلاس میٹ بیٹریز آتی ہیں وہ زیادہ دیر تک اگر گاڑی کو آپ سٹارٹ نہ کریں گاڑی کو زیادہ دیر نہ چلائیں شارٹ ٹرپس پہ چلیں تو پھر بھی وہ بیٹری جو ہے وہ زیادہ دیر تک پاور کو اپنے اندر رکھ سکتی ہے اور وہ جلدی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ نہیں ہوتی پوائنٹ نمبر تھری جو ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کا ٹمپریچر کا خیار رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹری کا بھی کیئر کرنی ہے اگر آپ کسی ایسے ایریے میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے سمر سیزن میں ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے ہارٹ سیزن ایریہ ہے تو وہاں پہ آپ کی جو گاڑی کی بیٹری ہے وہ اس پہ بھی اثر پڑے گا اور وہ زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے گاڑی کی جو بیٹری ہے اس کی چار جو ہے وہ جلدی ختم ہو سکتا ہے اور اگر آپ ایسے ایری میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کی جو گاڑی کی بیٹری ہے اس پہ بھی اثر پڑے گا کیونکہ جب آپ ٹمپریچر بہت کم ہوگا زیادہ تھنڈ ہوگی اور گاڑی سٹارٹ کریں گے تو بیٹری جو ہے اس کو زیادہ پاور چاہیے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس کی وجہ سے بھی بیٹری جو ہے نا وہ اس کی پاور ختم ہو سکتی ہے یا اس کی جو لائف جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے اس لیے بیٹری لیتے ہوئے اپنی ایریے کا ٹمپریچر کا ضرور خیال رکھیں کہ وہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہارٹ رہتا ہے یا زیادہ تھنڈ رہتی ہے دونوں موسم کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بیٹری کا ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اپنے موسم کا خیال ضرور رکھیں جب آپ گاڑی سٹارٹ کرنے لگے ہوں تو گاڑی کے اندر جتنی بھی ایکسیسریز ہیں ان کو آپ نے آف کرنا ہے مسئلہ اگر آپ کی گاڑی کے اندر ریڈیو آن ہے اے سی آن ہے یا اس کے اندر کچھ اور ایکسیسریز ہیں جیسے کہ آج کل کلائیمنٹ کنٹرول یا اس گاڑی کی جو سیٹس ہیں وہ ان کے اندر یا سٹیرنگ ویل کے اندر یا گاڑی کے اندر لائٹس آن ہیں تو ان کو پہلے آپ نے آف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ جب یہ ایکسیسریز آن ہوں گی اور اس کے ساتھ آپ گاڑی کو سٹارٹ کریں گے تو بیٹری کو اور زیادہ پاور چاہیے اگر آپ کی بیٹری جو ہے وہ ویک ہے تو وہ جلدی اس کی لائف ختم ہو جائے گی پانچ نمبر ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹری کو ریگلرلی ٹیسٹ کرتے رہنا ہے اس کی پاور کو بیٹری کو ہمیشہ ملٹی میٹر کے ساتھ اس کی پاور کو چیک کریں اس کے اندر دو کیبلز آتی ہیں ایک ریڈ اور بلیک تو جو ریڈ ہے وہ پوزیٹیو کے ساتھ اور جو بلیک کیبل ہے وہ نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگا کے گاڑی کو آف کر کے اس کی وولٹیج جو ہے آپ نے ڈی سی وولٹیج وہ چیک کرتے رہنا ہے ریگلرلی اگر ملٹی میٹر بتا رہا ہے کہ گاڑی بیٹری کی جو وولٹس ہیں وہ ٹول پوائنٹ فور منیمم ہیں یا اس سے اوپر ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر اتنی ہے پاور اس کے اندر وولٹس ہے ٹول پوائنٹ فور وولٹس تک بتا رہا ہے میٹر تو اس کے مطلب ہے کہ بیٹری جو ہے وہ دوبارہ ریچارج ہو جائے گی جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے اور اس بیٹری جو ہے وہ اس کی لائف بڑھ سکتی ہے اگر ٹول پوائنٹ فور سے کم ہے اس کے وولٹس کم آ رہے ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ بیٹری جو ہے وہ ویک ہے اور آپ اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے اگر اس کی ایج دو سے تین سال تک ہو گئی ہے تو اس سے بد مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پروفیشنل ورکشاپ میں جا کے اپنی بیٹری کو ٹیسٹ کروائیں اور ریپلیس کروائیں میری ریکمینڈیشن ہے کہ بیٹری کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا ہے کسی بھی اچانک بیٹری کے ڈیڈ ہونے سے پہلے یا گاڑی کہیں بھی رستے میں رک جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی گاڑی کی بیٹری کو ہمیشہ ریگولرلی چیک کرتے رہیں جو کہ میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں اس طرح اپنی بیٹری کی کیئر کریں اس کو ہمیشہ کلین کرتے رہیں اس کو چارجنگ پر لگاتے رہیں تاکہ بیٹری کی لائف جو ہے وہ ایکسٹینڈ رہے لانگ رہے اور زیادہ دے تک آپ اپنی بیٹری کو یوز کر سکیں فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جو دوست میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے نیکس ویڈیو تاکہ آپ لوگوں کا شکریہ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی